مارچ کی آٹھ تاریخ کو اپنے گھروں کی چھت سے احتجاج درج کرانے کی روٹی کپڑا فانڈیشن ہائیدر آباد کی جانب سے کال دی گئی ہے اس سلسلے میں فانڈیشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس انوکھے احتجاج کی تفصیلات بتائی گئی آئیے دیکھتے ہیں اہچ نیوز چینل کے نمائن نے محمد عارف کی یہ ریپورٹ سب کو ہندوستان کی شہریت دینے کی بات کہی جا رہی اور مسلمانوں کو اس سے علاہدہ رکھا گیا اس سے پورے مسلمانوں میں بڑی تشویش ہے اور پھر ساتھ ساتھ این پی آر اور این آر سی جو اس کی کورنالوجی ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں سمجھا ہی تھی این پی آر کا آغاز فرسٹ اپریل دوہگار بیس سے ہونے جا رہا ہے بہت سار اسٹیٹس میں اگر این پی آر کا عمل نئے فارمیٹ میں ہونے جا رہا تو نیا فارمیٹ ان آر سی کے لیے سپورٹنگ ہوں گا اور ان آر سی کے کام کو آسان کریں گا ابھی تو یہ لوگ ان پی آر ان پی آر کہہ رہے ہیں مگر وہ ان آر سی کا ایک فرسٹ سٹپ ہے جس سے جو ہے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان دلیت اسٹی اسٹی بیسی کریسچنس اور بہت سارے ایسر میناریٹیس ہے جن کی شہریت خطرے میں پڑھنے والی ہے پتہ نہیں سی اے سے کتنے ہزار ہندو بھائیوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے نہیں معلوم مگر کروڑوں مسلمانوں کو دلیتوں کو کریسچنس کو پارسیس کو بودھس کو زبردست نقصان پہنچنے کا خطش ہے اس لئے اس موڑ پہ سارے ہندوستان سے مسلمان کریسچنس بودھس پارسیس سکس سب لوگ جو ہے اپنی حق کی لڑائی کے لیے روڈ پہ نکل آئے ہیں اور سب کا ڈیمانڈ ایک یہ ہے کہ سی اے واپس لیا جائے ان پی آر پہ روک لگا دی جائے اور ان آر سی کا خصہ ختم کیا جائے سارے ملک میں ترہ ترہ سے احتجاج ہو رہے ہیں مگر تلنگانہ حکومت کسی احتجاج کے لیے پرمیشن نہیں دے رہی ہیں تو ایسے میں روٹی کپڑا فاؤنڈیشن اور اطراف اکناف کے مہلے کے اہلیانے مہلا اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے احتجاج کو ایک نئے ڈھنگ سے درچ کریں اس سے پہلے ہم 15 مینٹس کمیشنل شاپس اور ہوتیلز اور دکانوں کی لائٹس کے سویچ آف کر کے احتجاج کریں اور اب ہم آٹھ مارچ دوہزار بیس برو سنڈے شام میں چار تا پانچ بجے فلیکس کے ساتھ بینس کے ساتھ پلاک آٹس کے ساتھ اور بلیک بلونس کو فضاء میں چھوڑیں گے اور اپنی ناراضی کا اظہار کریں گے تاکہ حکومت تلنگانہ کو اس کا احساس ہو سکے کہ سارے تلنگانائٹس یہ تمام خوانین کے مخالف ہیں اور اس کے سگنلز تلنگانہ گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ تک پہنچا ہے کہ ان پی آر ان آر سی سی اے یہ سب جو ہے ہندوستان مسلمانوں کے لیے اور اسی اسٹی بیسیز کے لیے کریسٹینز کے لیے سیس کے لیے بھدیس کے لیے پاسس کے لیے سب کے لیے نقصان پہنچانے والا ہے تو ہم گورنمنٹ آف تلنگانہ سے اور سینٹر گورنمنٹ سے روٹی کپڑا فانڈیشن کی جانب سے اور سارے تلنگانائٹس کی طرف سے یہ دیمان کرتے ہیں کہ فرسٹ اپریل دوہزار بیس سے جو ان پی آر شروع ہونے جا رہا ہے اس کو ایمیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ اس پہ اسٹے لگایا جائے اور پھر ساتھ ساتھ سی اے کو کیابینٹ میں اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اور ہم امید کریں گے کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے اور سی اے کو ریپیل کرنے کی ریکویسٹ کرے میں تمام ناظرین سے یہ خواہش کروں گا جو جو اس نیوز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سنڈے کے دن چار تا پانچ بجے اپنے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹیریس پہ اپنے اپنے بیلکنیز پہ اپنے اپنے روف ٹاپس پہ اور گراؤنڈ فلور پہ اگر سیڈ بیک ہے جس سے کہ جہاں پہ جہاں پہ آپ کی گالوں کی پارکنگ غیرہ کرتے ہیں وہاں پہ ٹھائر کے جہاں اپنے غم اور غصے کا اظہار کرے پلاکارٹس بانرز اور فلیکس اور بلیک بلونز کے ساتھ اپنی ناراضی کا اظہار کرے اور پھر ساتھ ساتھ ہم سب دیلی کے فسادات کے متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہے وہاں پہ جو جان اور مال کا نقصان ہوا ہے اس کی فوری جو ہے گرمنٹ آف انڈیا پاپ جائی کرے اور جو بلا وجہ بلا کوئی مخدمے کے جو نوجانوں کی گرفتار کر کے رکھا گیا ہے فوری ان کی رہائی کی بھی کوئیش کرے اور آٹھ مارچ دوہزار بیس کو ہم دیلی کے فسادات کے خلاف بھی اپنی ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے احتجاج منظم کر رہے ہیں میں امید کروں گا کہ سارے تلنگانائٹس اس احتجاج میں زیادہ زیادہ تیداد میں حصہ لے کے اس کو کامیاب بنائیں گے احتجاج پورے تلنگانہ میں ہوئیں گا امید ہے ہر گھر کی چھت پہ ہوئیں گا جو جو سی اے کے مخالف ہے جو جو این آر سی اور ان پی آر کے مخالف ہے اگر وہ اس لڑائی کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں تو ہم امید کریں گے کہ وہ ان کو گھر کے باہر نکلنا نہیں ہے پولیس پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کو اپنے گھر کے چھت پہ اپنی بیلکنی میں اپنے ٹیرس میں یا اپنی پورٹی کو میں ٹھہر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکیں گے تو کل پھر آپ جو ہے آنے والے مسئبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے ہیں روٹی کپڑا فاؤنڈیشن محمد سلطان کالا پتر سے ہم لوگ یہ سی اے 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 این آر سی اے این پی آر کے لیے یہ پروٹیس کر رہے ہیں یہ بطاری آٹ آٹ مارٹ سنڈے دوہزار بیس یہ پروٹیس ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ تیلنگانہ پولیس کی طرف سے ہم کو پرمیشن نہیں مل رہا تو یہ انوکھا اتجاج کر رہے ہیں اپنے اپنے پورٹی کو اور ٹیریس پہ روف ٹاپ پہ پلیکارٹس بینرز فلیگ اور بلیک بلونز لے کے اتجاج کرنا ہے اور پانچ بجے سے پہلے یہ بلونز فلائی کر دینا ہے ہوا میں اور یہ ہماری اپیل ہے کہ آل انڈیا سے اپیل ہے جہاں جہاں تک یہ نیوز جا رہی ہے ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر اتجاج کریں یہ آسان اور کم سے کم درجہ کا اتجاج ہے لوگ دلی میں دو مہینے سے زیادہ ہو گیا ڈھائی مہینہ ہو گیا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اتجاج کر رہے ہیں یہ اتنا آسان ہے اپنے گھر میں اپنی فیملی بچوں کے ساتھ میں یہ کر سکتے ہیں اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے ہر سٹیزن سے میرا یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں اور یہ اتجاج کو کامیاب بنائیں ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر